موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں کاشیب محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کاشیب فیکٹس میں دوستو وارٹر سلائیڈ دنیا کے کسی بھی پار کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں ان سلائیڈ کے بغیر کسی بھی تفریحی مقام کا مزہ نہیں آتا اس وقت دنیا میں ایسی ایسی وارٹر سلائیڈ بنائی جا رہی ہیں جو کہ نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ سر کو چکرا دینے والی بھی ہیں اور ان میں سے بہت ساری تو حکومت کی طرف سے بند بھی ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں چند ایسی ہی خطرناک سلائیڈ جن پر چڑنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کاشر فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے نمبر چھے انسینو وارٹر سلائیڈ دوستو یہ ایک انسین وارٹر سلائیڈ ہے جس کو انسینو کا نام دیا گیا ہے انسینو دراصل ایک ہسپانوی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاگل یہ وارٹر سلائیڈ برازیل کے ایک وارٹر پارگ میں بنائی گئی ہے اس کی لمبائی 134 فوٹ ہے اس سلائیڈ کو لیتے ہوئے رائیڈر کسی میٹنوما چیز کا استعمال نہیں کرتے بلکہ پیٹ کے بل فسلتے ہوئے ان کے رفتار 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے انسینو دنیا کی پانچ خطرناک سلائیڈ میں سے ایک ہے جو رفتار اور لمبائی میں سرے فہرست ہیں چنانچہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ خطرناک سلائیڈ پانچ سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے نمبر پانچ شوٹ دا ریپیڈ دوستو شوٹ دا ریپیڈ ایک خطرناک ترین وارٹر سلائیڈ ہے جسے جون 2010 میں کھولا گیا تھا افتتا کے بعد یہ سلائیڈ کافی مشہور ہو گئی اور دور دور سے سیاہ آنے لگے لیکن سال 2013 میں ایک بڑا حادثہ ہوا جو اس کے لئے خاصا نقصان دے ثابت ہوا جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے سلائیڈ دراصل ہائٹ لینے کے بعد پیچھے کولٹ گئی تھی جس کی وجہ سے حکام نے اس پر بہت سخت نوٹس لیا جس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا نمبر چار سہارا سلائیڈ ونڈر دوستو سہارا سلائیڈ ونڈر اس سلائیڈ کا ٹریک دوسری سلائیڈ کے مقابلے کافی خطرناک ہوتا ہے یہ ٹریک زیادہ لمبا تو نہیں ہوتا بس ایک لفٹ کی طرح کا ایک باکس ہوتا ہے جسے اچانک کھول دیا جاتا ہے اس کی ٹلنل نماتیوب کافی خطرناک ہوتی ہے جہاں آج تک بہت سارے حادثات بھی ہو چکے ہیں جیسے سال 2011 میں ایک نو عمر لڑکے نے اپنا پاؤں تڑوا لیا تھا جس کے بعد اس کے والدائن نے سلائیڈ کے اونر پر کیس کر دیا دوستو یہ وارٹر سلائیڈ موجود ہے نیو جرسی کے ایک مشہور وارٹر پارک میں یہ وارٹر سلائیڈ بھی دنیا کی ایک خطرناک ترین وارٹر سلائیڈ ہے اس سلائیڈ میں ایک لمبا اور کشادہ پائپ ہوتا ہے جس پر لوگ سلائیڈ کرتے ہوئے پانی میں آ کر گرتے ہیں یہ این پانی کے سطح پر ختم نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا اوپر ہی ختم ہوتا ہے تو یقینن اس کا فاز خاصا مزے کا ہوگا اس سلائیڈ سے بھی لوگ کرنے کے بعد زخمی ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہ سلائیڈ کافی دفعہ بند بھی رہی ہے سال 2015 میں بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا دوستو یہ ایک ریکارڈ بریکنگ وارٹر سلائیڈ ہے سال 2017 میں کھولا جانے والا یہ سلائیڈ امریکہ کا سب سے زیادہ لمبا وارٹر سلائیڈ ہے جس کی اونچائی 125 فٹ ہے یہ ایک فری فال بارڈی سلائیڈ ہے جس میں لوگ پائپ کے ذریعے فسلتے ہوئے نیچے کو آ جاتے ہیں نمبر ون کیپٹن سپیس میکر دوستو یہ وارٹر سلائیڈ اٹلی میں مجود ہے جس کی اونچائی تقریبا 137 فٹ ہے اس سلائیڈ کو یورپ کی سب سے اونچی سلائیڈ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جس میں ایک ساتھ تین سے چار رائیڈر ایک ساتھ سو کلومیٹر کی رفتار سے فسلتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں جے رائیڈر ساٹھ ڈگری کے ڈھلوان سے نیچے کو آتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا میں بنائی گئے خطرناک ترین وارٹر سلائیڈ آپ ان وارٹر سلائیڈ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیا کریں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست کاشر محمود کو دیں اجازت اللہ نگے باندھ موسیقی